آج ہم آپ کو علف کی کہانی سنائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کہانی میں ایک انیس صاحب ہوتے ہیں اور ان کے دو بچے ہوتے ہیں ایک کا نام امبر اور دوسرے کا نام احمد ہے دونوں بچے بہت فرما بردار تھے ایک دن ان کے انیس صاحب نے اپنے بچوں سے پوچھا میں بزار جا رہا ہوں احمد اور امبر کیا آپ لوگوں کو کچھ پھل کھانا ہے تو میں آپ کے لئے لے کر آؤں انگور یا اناناس تو احمد نے کہا کہ مجھے اناناس کھانا ہے امبر نے کہا مجھے انگور دونوں آپس میں بہت لڑنے لگے انیس صاحب نے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ لڑنا بہت بری بات ہے اگر آج آپ دونوں وعدہ کریں کہ لڑائی نہیں کریں گے تو میں آپ دونوں کے لئے انگور اور اناناس تو لاؤں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے کھلونے بھی لاؤں گا تو دونوں بچوں نے وعدہ کر لیا امی نے کہا میرے لئے علف سے ادرک اور علف سے اخوار بھی لائیے گا اببو نے کہا ٹھیک ہے میرے کپڑے جلدی سے استری کر دو اور وہ تیار ہو کر بزار چلے گے شام کو جب گھر لوٹے تو اپنے ساتھ علف سے اناناس اور علف سے انگور بھی لے کر آئے اور امی کے لئے علف مدعا سے آلو اور علف سے اخبار اور علف سے ادرک بھی لے کر آئے اور کھلونے علف سے اونٹ اور علف سے علماری بھی لے کر آئے احمد اور امبر دونوں بچے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اببو کا شکریہ ادا کیا امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی یہ تھی ہماری علف کی کہانی اور انشاءاللہ اب اگلی دفعہ ہم بے کی کہانی لے کر آئیں گے اللہ حافظ